اشترافی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابد اللہ ولا تشرک بہی شیئن وابن والدین احسانہ باب ذلقربہ والیتامہ والمساکین والجار ذلقربہ والجار الجنوبے صدق اللہ العظیم اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنات بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیدہی ان اللہ وملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایوہ اللہ سینا آمنو سلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلیکہ والصحابی کا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ والا آلیکہ والصحابی کا یا سیدی یا نور اللہ دبل عباس سنگل کردے ہیں حمد و سلام اور درود و سلام کے بعد معزز سمعین اکرام برادران ایسلام نہید ہی واجب الاحترام زیوکار علماء اکرام بالخصوص قبلہ استادی مقدم نواز خان صاحب زیدہ مجدو علموہ عملوہ عزتوہ و شرفو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ استادوں کی مجودگی میں گفتگو کرنا یہ بندے کے لیے عزمیش بھی ہوتی ہے اور عزاز بھی ہوتا ہے عزمیش میں تو میں پورا نہیں اتر سکتا لیکن عزاز تو ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا تمہیں اختصارا کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہیں مالک کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس دیگر کو بالکل بند کر دیو سادی وادر ہیں جو احباب دور بیٹھے ہو درہ قریب آجو جو خلا پور کر دو اللہ آپ کو سلامت رکھے ادھر والے بھی درمیان میں جو خلا ہے وہ پور کر کے قریب قریب ہو جائے اللہ آپ کو سلامت رکھے آگے ہو جائیں بیٹا تھوڑے سے آگے ہو جائیں آگے ہو جائیں آگے ہو جائیں بیٹا درود پاک پڑی جو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا علیکہ والصحابی کا والسلام علیکہ یا حبیب اللہ آج کی یہ بابرکت آپ لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقید کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ربیو الابل شیخ کا موسم اپنا دامر سمیٹ چکا ربیو ثانی بھی گدر گیا لیکن حضور کے تذکار کی خوشبو ختم نہیں ہوئی اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے دنیاوں کے اوپر بڑے بڑے ناموار زہرہ جمال پری پیکر جابر حکمران آئے اور چلے گئے آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں کون کسی کو یاد کرتا ہے کس کے پاس وقت ہے ہماری حالت تو اتنی نازک ہے ہم خونی ریشتے بھول جاتے عارف کڑی رونی کشمیر بولے سیسے جوڑ سنجد میں گٹھے اوڑک ویتھا بھائیاں جنا بنا ایک پال نسان جیندے اور شکلہ یاد میں شکلیں بھی یاد نہیں رہتے اور مستاق یوسفی نے کہتا مٹ گیا مستاق دل سے رنگیں یاد دے رفتا گا پھول مہنگے ہو گئے کبریں پرانی ہو گئے چار دن لوگ پھول ڈالتے ہیں پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا لیکن کیا وجہ ہے چودہ سو سال سے اوپر عرصہ گدر گیا ہے نہ تو عقیتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ہی گمبد خضرہ کا رنگ پرانا ہوا اسی طرح محبتوں کا سلسلہ ہے سدیوں قبل کہانی کل کی بات لگتی ہے لگتا بھی کور راہوں سے گزر کے گیا ہے زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مقام تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یار نے کشبو کہاں تک کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حضور کے ذکر سے بہکتا ہے اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین دیتے ہیں طبیقتیں مختلف ہیں باس لوگ پوچھتے ہیں تم یہ محفلے ملاد کرتے ہو یہ کہان لکھا ہوا ہے ایک طرف دلیل کی دنیا ہے ہمارے علماء کرام دلیل پر امبار لگا دیتے ہیں لیکن میرے شیخِ طریقت قبلہ استاذی مکرم پیر زادہ محمد رضا ساکی مصطفی صاحب آپ کا انداز تو بالکل سادہ ہے لیکن روحوں میں اترنے والا ہے آپ بڑے میٹھے انداز میں کہتے ہیں کہ صاحب ہو سکتا ہے بات پھول کی چل رہی ہو اور بلبل کو ناگوار گزرے کیا یہ ممکن ہے کہ بات شمہ کی ہو رہی ہو اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہو یا بات چاند کی چل رہی ہو اور کمری اس کی دلیلیں ڈونڈے فرماتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کہے کہاں لکھا ہو امتی کے لیے دیس سے بڑھ کے سرمایے کوئی حضور کی صورت کی بات کر دے کوئی حضور کی صورت کی بات کر دے امتی کا چیرہ تو کھل اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے ہم کو تو فقط کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے کتنا میٹھا نام ہے جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے لگتا ہے موں میں شہر جل گیا ہے یہ انمر مسعود صاحب یہ ہیں تو ملاحیہ شہر لیکن جب حضور کی مدھک میں قلم اٹھاتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سہر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے ہیں وہ شانوں کے مالک ہیں جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے محول میں خوشبو پھیل جاتی ہے یہ بچے پانچار جو شور کریں ان کو سہر پہ کر دو تو سمجھ دار بندے سامنے آجائے بیٹا آپ اس طرف ہو جائے نا چھوٹے بچے نہیں ان کو اس طرف کر دو نا اس طرف کر دو بڑے سمجھ دار آجے بیٹھو ان کو بڑوں کے درمیان بٹھاؤ پھر باتیں نہیں کریں گے آپ بیٹھ جائیں ان کے درمیان پھر باتیں نہیں کریں گے پیار سے پیار سے بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ باتیں نہیں کرتے درمیان میں بیٹھ جو تو یہ محافل خلف صلف کے اندر بڑی محبوب تھی ایک کو بھئی بلکل بند کرتے یا محدث ابن جوزی لہ رحمہ آج سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے ہو یہ لکھتے ہیں جہاں ایک مرکبہ محفل ملاد ہو پورا سوہ رحمت برستی رہتی ہے بہت ساری آفتیں مصیبتیں جو اس گھر کا رخ کر چکی ہوتی ہیں محفل ملاد کی برکت سے اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہے یہ محافل دین سیکھنے کا ذریعہ ہوا کرتی تھی ان محافل سے ہماری تربیت ہوتی تھی ان محافل سے دلوں میں خبے رسول اور اطاعت رسول کا جذبہ پیدا ہوتا تھا لیکن کچھ اشروں سے یہ محافل وقتی ذوق ناروں تک اور دعووں تک محدود ہوتی جاری ہے اور جو اصل روح ہے وہ آستہ آستہ نکلتی جاری ہے جب ہم سرکوں پہ نارے لگاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ابھی ایک لہجہ پھٹ جائے گا جب ہم محافل کے اندر دعوے کرتے ہیں تو بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں لیکن ہر دعویٰ دلیل سے مضبوط ہوتا ہے اگر آپ کی توجہ ہو تو ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی بولیئے درہا غلامی رسول میں موت بھی یہ دعویٰ ہے دعویٰ اتنا بڑا ہے اور دلیل اتنی کمزور ہے کہ ہمیں پانچ وقت کی نماز بھی قبول نہیں دعویٰ یہ ہے یا رسول اللہ تمہاری غلامی میں موت قبول ہے اور دلیل پانچ وقت کی نماز بھی قبول نہیں عشاء کے بعد میں محفل ہوتی ہے تو ہماری کوش ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز ہو جائے بعد میں جائے لیکن پھر محافل اتنی لمبی ہوتی ہے کہ رات کے بارہ بچ جاتے ہیں ایک بچ جاتا ہے صبح پکے نمازی بھی غیب ہوتی ہے تو مجھے بتاؤ نہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور نہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی تو کیا اللہ کے رسول رادی ہوں گے ہمتے نماز تو فرض کی اس کو ہم نے حمیت نہیں دی یا رے بھائی میں ایک لمبہ سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں میں کوئی لچھے دار بات آپ کو نہیں سناوں گا میں بھی جاؤں تو لچھے دار باتیں کروں نعرے مروان چلا جاؤں لیکن میں ایک پیغام ایک فکر دے کے آپ کو جاؤں گا دیکھئے جتنا سچا سچا مسئلہ کا ہمارا کسی اور کر نہیں ہے لیکن شاید ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم سچے ہونے کے باوجود سمٹ رہے ہیں اور دوسرے لوگ پھیل رہے ہیں سچے ہم ہیں پھیلنا ہمیں چاہئے ہیں ہم دن میں دن میں سکر رہے ہیں سمٹ رہے ہیں اور دوسرے لوگ پھیل رہے ہیں کیوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا شور دین نہ کر سکتا ہے ہم فرض کو حمیتی دیتے ہیں واجب کو حمیتی دیتے ہیں جو ایک مستحب عمل کو دیتے ہیں ہمارا سارا زور ہماری تقریریں ہماری تحریریں ہمارے مناظریں ہمارے مجادلیں سارے مستحب کے گرد گنتے ہیں اور مستحب آگے آگے اور فرض پیٹھے جلائے جلائے یہ ہمارے عشق کا حال ہے ہمارا عشق نوٹوں پہ شروع ہوتا ہے نوٹوں پہ ختم ہو جاتا ہے لنگر پہ شروع لنگر پہ ختم ناروں پہ شروع ناروں پہ ختم یہ ہمارا عشق کیا شروع ہے بس اگر سچے عاشق دیکھنے ہو تو پھر تمہیں مدینہ کی جلی میں جانا ترکتے ہیں صحابہ سے سچے عاشق کوئی صحابی بھی آسان ہی ہوگا جس نے زندگی بر جان بوچ کے ایک بھی نماز چھوڑی ہے آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ حضرت علی کی نماز اثر قدا ہوئی تھی پھر کیا ہوا ہے جب نماز اثر قدا ہوئی تو سورج ہے واپس پلتایا یہ ہمیں یاد ہے حضور کا موجہ یاد ہونا چاہیے لیکن جو سورج واپس آنے سے پہلے ہوگا وہ ہمیں یاد نہیں ہے جو سورج کے واپس پلتنے کا سبب بنا وہ ہم بھول گئے اس لیے کہ حضرت علی رو پڑے تھے ان کی آنکھوں میں آسو آگیا تھا اب دیکھنا یہ ہے روئے کے اونچھے نماز اثر قدا ہوئی تھی تو جو قدا ہوئی تھی وہ غفرت میں تو قدا ہوئی نہیں تھی وہ اللہ کی نافرمانی میں تو قدا ہوئی نہیں تھی علمات تشریف فرما ہے یہ تو حضور کی اطاعت میں قدا ہوئی تھی حضور کا سر یا نبر گود میں تھا حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے رب کا حکم میں یوتی رسول افقاد اتا اللہ یہ اس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو روئے کے ہوتے قدا پڑھ لیتے تھے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں قدا ہوئی ہے رونے کی ضرورت کیا تھے تو میرے بھائی روئے اس لیے تھے کہ علی پاک نے کبھی قدا پڑھی نہیں تھی انہیں قدا پڑھنے کی عادت نہیں تھی کبھی قدا ہوئی نہیں تھی یہ پہلے موقع پا قدا ہوئی تو اتنا دکھ ہوا کہ آپ رو پڑھے پھر میرے حضور نے سورج کو واپس پلٹایا علی پاک نے اس دن بھی قدا نہیں پڑھی اس دن بھی ادائی پڑھی ہم کیسے علی کے محبے جو نماز میں قریب نہیں جاتے جو چیز علی پاک نے بھی محبوب ہے وہ پانچ وقت کی نماز ہے جو چیز نبی پاک نے بھی محبوب ہے وہ پانچ وقت کی نماز ہے نماز اتنی محبوب تھی میرے حضور کو جب نماز کا وقت ہوتا تو یہ نہ کہتے ازان کہو بلکہ فرماتے ہم پڑے طابعی ارسول ہو اور نمال چھوڑتے کیسے ہو سکتے لیکن وہ نوجوان نفل کی بھی قصد کرتے ایک دن فدر کے مرکت وہ نظر نہ آیا حضرت عمر اس کے گھر چاہیے دروازے کو جسد کرتے آپ کی توجہ ہے نو کتنے مندیں غیب تھے نماز سے بلا بولیئے ایک بندہ غیب تھا حضرت عمر آدھی دنیا کے بادشاہ مسجد نبی کے امام و خطیب ہیں گھر جا کے آل پوچھیں میرے بھائی یہ محافظ صرف کانوں کا چسکہ نہیں ہوتا کہ ہم آئیں نارے مارے نوٹ ٹھینکیں لنگر کھائیں چلے جائیں یہ مقصد نہیں تھا مقصد تھا اپنے اندر اتنے خود علامی کرنے خود احتسابی کرنے کہا تھا نے اکبال نے اپنے من میں دوب کر پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نا بن اپنا تو بن ایک بندہ غیر تھا آدھی دنیا کا بادشاہ گھر جا کے آل پوچھیں یار میں بھی گھور کروں گا آپ ہی اپنے اندر اتریں اگر میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں تو کبھی میں نے اپنے بھائی سے پوچھا بھائی آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آئی اگر میں باپ ہوگے پڑھتا ہوں تو کبھی بیٹے پہ سخصے کی بیٹا آپ نماز پڑھنے پڑھتا اگر میں بیٹا ہوں اور مجھے پانچ وقت نماز کی تفیق مل گئی تو کبھی ابو کے آگے ہاتھ جڑے ابو جی آپ مسجد میں کیوں نہیں آئے کبھی اب یہ ہم مسائے سے پوچھا کبھی اب یہ دوست سے کہا میرے بائی باقی دوستیاں قیامت کو ٹوٹ جائے گا قرآن کہتے ہیں گہرے یار بھی قیامت کو دشمن بن جائے خلیل کہتے ہیں جگری یار یہ بھی ایک دوسرے کا گیرے بان موچیں کہ لالم خود تو ڈوبا تھا مجھے بھی لے ڈوبا لیکن جن کی دوستیاں تکلے کی دنیا کی ہوں گی وہ قیامت کے دن بھی کیم رہیں گے نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے آج دنیا میں کی ان کے دن سے مقدر چل جا میں شرک ہم ان کی رحمت کے حوالے ہوں ایک بندہ غیر تھا حضرت تبر ان کے گھر پہنچے دروازے پر دستک دی ان کی والدہ باہر آئی کہا بیٹا مسجد میں نہیں آیا کہا ساری رات وہ نفل پڑتا رہا تو اب وہ سو گیا تو میں نے دھگایا نہیں آپ نے کہا میرے نزدیک ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا کہ ساری رات آرام سے سوتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑتا کیونکہ میرے حضور نے فرمائے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑی اس نے آدھی رات کیام کیا جس نے ساتھ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑی اس نے پوری رات کیام کیا دو نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو ساری رات آرام سے سوئے رو پوری رات عبادت کا سواب ہوتا لیکن میں حیران ہوں بلکہ بزار ہوں ایسے عاشقوں پہ جو بارہ ربیل ابل کو بھی نا جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گدر گیا تھے اور نعرہ لگا رہے تھے گلابی رسول میں موت بھی کرنے اندر زور کی جماعت ہو رہی تھی موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں اگر واقعی موت قبول ہوتی تو اپنے آپ سے سوال کرتا یار جب نماز کے لیے کعبہ اللہ کا تواف رکھ سکتا ہے تو میرا جلوس نہیں رکھ سکتا نماز لیتی ہے ہمیں صاحبوں کعبہ کے تواف چوبیس گھنٹوں میں ایک منٹ بھی نہیں رکھتا لیکن جب نماز کا لکھتا ہے تو کعبہ کا تواف بھی رکھ دیا تو یار جب کعبہ کا تواف رکھ سکتا ہے تو میرا کاروبار نہیں رکھ سکتا میرا جلوس نہیں رکھ سکتا پھر باقی کام بعد میں ہوں گے نماز دلو ہم گیاروی شیف دلاتے ہیں ہر گھر میں گیاروی ہوتی ہے اچھی بات ہے مستحبہ ملے لیکن گیاروی ملے پیر کی بات نہیں مانتا آپ کی تعلیمات یہ ہے بے نمازی مر جائے اس کی نمازی جنانہ نہ پڑھا بے نمازی مر جائے اس سے مسلمانوں قبرستان میں دفن نہ کرو کہیں اس کی نمازت باقی مرنے والوں پہ نہ پڑھا اب آپ کی توقع تو یہ نہیں تھی کہ ایسی باتیں ہوں گے آپ کی تو ذہن میں تھا کہ کوئی ایسے عشق کی باتیں کریں گے اور ایسی کوئی شفاعت کی بات کریں گے وہ بھی کی جا سکتی ہے لیکن ہم اپنے رویے کو تو دیکھیں اپنے عمل کو تو دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں جب میں کہتا ہوں الہی میرا حمال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نام عمال دیکھ آج جو ہماری پستی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری نظروں میں فرض کی حبیت یہ دیتے ہیں ہم مستحب کو دربی دیتے ہیں اور فرض کو دربی دیتے ہیں یہ جو ملاد کا لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اردو والے کہتے ہیں یوم پدائش اور انگلش والے کہتے ہیں برتھرے اور آج کل یہ رواج بھی ہے جب کسی کی برت پہ جاتے ہو تو کوئی بلایا تو جاتے ہو اپنے آپ باگ جاتے ہو دولیے تو آئی تم میرے دبی کی برت پہ جاتے ہو حضور نے چگرد خواف زیادی اپنے آپ کو thats متحمک حول کا منگی کارunto اسیاج جاتے ہو موسیقی 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 اگر کسی شخص کے اقیاد میں خرابی آگیا ہے تو اس کے اچھے عمال آخرت میں نفع کا سبب نہیں بڑتی کیونکہ عقید کا دوسرا نام ہے ایمان اور عمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی شخص کے ساتھ تو جب عقید بگڑتے ہیں تو ایمان لٹ جاتا ہے عقید کون سے جو صحابہ اہل بیعت اولیاتا کے ہیں اس وقت بندہ پریشان ہے کہ محقیدت جاؤں وظاہر جب ایک بندے پر دس بندے کہچے ہیں اور ہارے کے آگے میں قرآن و دیس ہوگا تو بندہ سوچے گا میں قدر جو سارے قرآن پڑھتے ہیں مشرع یہ ہے کہ دوس طرح جائے بس طرح داتا لی حجوری بھی ان راہوں کا مسافر بنیں گے راہوں کے مسافر حضور گوہ سے آتم شیخ افضل قادر جنابی جو عقید اولی اللہ کی ہیں وہ عقید اختیار کی ہیں دوسری چیز کی بادات جو چیزیں فرض واجب ہیں ان کی پبت اور تیسری چیز معاملات حقوق العباد اگر کوئی شرف عقید بھی دروس لگتا ہے عبادات کی مجال آتا ہے لیکن وہ معاملات میں صحیح نہیں دیں حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جندر کے اندر نہیں جائے گا شرق سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے بولیے لیکن شرق توبہ سے معاف ہو جاتا ہے ایک مشرق جب سچی توبہ کرتا ہے اس کی نئی دن کی شروع ہوتی ہے تو شرق سب سے بڑا گناہ ہونے کے بات جو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے لیکن میرے بھائی کسی بندے کا مارا ہو حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے اتنے اس مسئلے سے بے خبر ہے اور پھر یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے عامت المسلمین کی حقوق ہے زمینوں کی حقوق ہے ماں باپ کے حقوق ہے مستاش گلد کے حقوق ہے اولاد کے حقوق ہے میاں بی بی کی حقوق ہے حمسائیوں کے حقوق ہے مسافروں کے حقوق ہے مہمانوں کے حقوق ہے مالک و مزدور کے حقوق ہے ایک لمبا موضوع ہے لیکن حقوق العباد نے جو مقدم حق ہے وہ زمین قربہ کا اور زمین قربہ سے جو مقدم حق ہے وہ جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کا اور خون کے رشتہ میں جو مقدم حق ہے وہ ماں باپ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا ترسل ہوئی اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھائی اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو میں پہلے بتا کیوں کہ ہمارا شور دین ناکست ہے ہم پیر صاحب کے بہات بھی چونکتے ہیں پاؤں بھی چونکتے ہیں لیکن ماں باپ کے نافرمانی کرنے کا پیر صاحب کے سامنے یوں ہاتھ ماندے کھڑے ہوتے ہیں سر جگائے کھڑے ہوتے ہیں اچھی بات ہے بدلگرن ندین کا عدم ہونا چاہیے لیکن میری فکر یہ ہے کہ ماں باپ کے نافرمانی نہ ہو ماں باپ کا دل نہ دکھایا جائے دیکھیں میں ایک لبہ سفر کر کے آپ تک آیا آپ نوٹ کی استقبال کیا نارے مارے گلے میں پھولوں کی ہارڈ ڈالے میں اس قابل نہیں یہ آپ کی محبت ہے لیکن یاد رکھیے اس کے زیادہ مصفیق ہمارے ماں باپ جب والد آئے والد آئے اٹھ کے کھڑے ہوتے عادت کے لئے ہمیں پتہ نہیں کہ ماں کس اصطی کا نام ہے ہمیں پتہ نہیں باپ کس عظیم اصطی کا نام ہے یاد رکھیے تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے تمہاری سب سے بڑی پیر بھی تمہاری ماں ہے اگر ماں باپ کی نافرمانی کی ماں باپ کا دل دکھایا تو یہ دو چار نمبر پیر تو شائع کو نہیں وقت کے ولی بھی تمہارے ہاتھ میں دعا کرے تو ان کی دعا بھی تمہارے ہاتھ میں قبول نہیں ہوگی علماء بیٹھے ہیں بڑے عالم ہیں ایک تعالی بلے بلے لیکن میں نے کسی عزیز میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے شیری کی زیارت کرنے سے حج کا سواب ہوتا ہے اگر کے سواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا میں نے کسی عزیز میں نہیں پڑھا کعبات اللہ کو دیکھنے سے حج کا سواب ہوتا ہے میں نے کسی عزیز پر نہیں پڑھا صاحبوں گنبد خضرہ کو دیکھنے سے حج کا سواب ہوتا ہے اگر کہ سواب ہوتا ہے میں نے کسی عزیز پر نہیں پڑھا قرآن مدید کو دیکھنے سے حج کا سواب ہوتا ہے اگر کہ سواب ہوتا ہے آپ پندرہ لاکھ روپیہ لگا کے پرائیوٹ حج کر گئیں گرنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہے لیکن یہ جملہ دل کی تختیف پر نوٹ کر کر یہ سونے کا ہم ملاد منا رہے ہیں جس نبی کا ہم کلمہ پر اس محبوب کا فرمان ہے ماں باپ وہ عظیم حسنیاں ہیں جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چیرے کو دیکھا یا باپ کے چیرے کو دیکھا اللہ اس کو مقبول حج کا سواب ہوتا فرمائے صحابی ارز کرتے ہیں بندہ نوال کو دن میں سو بار دیکھے تو اس میں لکھی لکھتے روح البیان کے اندر میرے حضور نے فرمائے سو کیا تم ہزار بار بھی دیکھو اللہ ہزار حج کا سواب ہوتا فرمائے تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے اللہ سواب دیتا ہوا نہیں تھکتا یہ وہ حشنیاں ہیں صاحب جن کے بارے قرآن بولتے ہیں کہ تم ان کے سامنے اوف نہیں کیسے ان کی ساس نہیں لیسے حضرت امام حسن سکدہ فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تو ایک دن آپ نے پوچھا بیٹا تم میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ارز کی امی جان کس درس سے نہیں کھاتا کسی لکمے کی طرف کسی بوٹی کی طرف آپ کی نظر بڑھ چکی ہو کہ وہ لکمہ وہ بوٹی میں نے ٹھانی ہے اور مجھے آپ کے ارادے کا علم نہ ہو تو لاعلمی میں کہیں وہ لکمہ میں نہ ٹھانے یہ مام باپ کا وقام ایسا ہے تو فرمائے مام باپ کے ساتھ اس نے سنگھا آگے فرمائے جو تمہارے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اس نے سنگھا پتہ نہیں یہ ہم نے کس کتاب سے پڑھا ہے کہ ہم اینڈ کا جواب پتھر ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے سیکھ لیا ہم نے کہ ہم سے جو ایک قدم پیچھے دے گا ہم دس قدم پیچھے دیں گے یہ کس کے بارے کہتے ہیں سگے بائی کے بارے سگی بین کے بارے چاچو کے بارے مامو کے بارے خالہ کے بارے پھپو کے بارے یہ خونی رشتے ٹھوٹ گئے میرا معاشرہ آج نفرت کی آگ میں جل گئے بائی بائی کا نشمن ہے چھوٹ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں پھر نفرت کی ایسی دیوارے کھڑی ہوتی ہے کہ ساری زندگی وہ دیواریں پھوٹتی نہیں اور ہم یہ نعرے مارتے لیتے ہیں ہم سے جو ایک قدم پیچھے دیں گا ہم دس قدم پیچھے دیں گے میرے بائی میرے نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے حضور کی تعلیم جا ہے سلمن قطع قوات من حرمک جو تم سے تلک توڑے تم دس قدم پیچھے نہ دو دس قدم آگے بڑھ کے تلک کو جوڑے جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جوڑیاں بڑھ پڑھ جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر لیکن ہم معاف نہیں کرتے دس سال پہلے کی بات بھی یاد ہے پندرہ سال پہلے کی بات بھی یاد ہے بھائی نے یہ کہا تھا بین نے یہ کہا تھا چاچو نے یہ کہا تھا بولنے کو تیاری کرتے ہیں بھائی ماف کر دو وہ کہتا ہے مجھے سے اس نے زیادتی بڑی کی زیادتی کی تبھی تو معاف کرنے ہیں اگر زیادتی نہیں کی تو معافی کس بات بات اچھا کتنی زیادتی کر لیے ہوگیا کتنی زیادتی کی کو فارے مکہ نے میرے حضور کے ساتھ کی تھی رستے میں گڑے نہیں کھتے کانٹے نہیں بچھے ناموافق حالات کے جھکر مکتہ چینی کی آنٹیاں احتان پداشتے میرے نبی نے شہر مکہ چھوڑ دی اگر یہ کہا جا کہ صحابہ کی پداد تھوڑی تھی جوابی کار بھی نہیں ہو سکتی تھی طاقت نہیں تھی اگر اس بات کو مان لیا جائے تو جب فتح مکہ ہوا تھا اس وقت تو ساری طاقت میرے حضور کے پاس تھی دس ہزار صحابہ کو ساتھ لے کے میرے نبی شان و شہر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور کفار مکہ تھر تھر کام رہے تھے آج تو ہماری گردنیں کٹ جائیں گے جو سروق ہم نے کیا تھا ہمیں تو کار دیا جائے گا پیس دیا جائے گا لیکن میرے نبی نے کمال میر بار نہیں کرتے فرمایا جاؤ چلے جو میں نے سب کو معاف کر دی ان کی آنکھوں میں آسو تھے لوب بحضور کا کلمہ تھا کچھ ان کے خلق نہیں کر لی کچھ ان کے کردار نہیں کر لی مسخر ساری دنیا شاہ عبرار نہیں کر لی کچھ لوگ طبیعت کے سخت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں باستی جو بندہ سچا ہوتا وہ کڑوا ہوتا ہے اس لیے ہم سچے ہیں ہم کر لیں پھر وہ ساری جنگی زبان سے زیر اگلتے رہتے ہیں اور ان کی زیر اگلت باتیں رشتہ داروں میں تلخیاں بار دیتے ہیں حالانکہ یہ ضابط اگلت ہے جو سچا ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے اس لیے کہ میرے نبی سے بڑھ کے زمانے میں سچا کوئی نہیں اور میرے نبی سے بڑھ کے زمانے میں میٹھا کوئی حضور سچے بھی ہیں حضور میٹھے بھی سچے اتنے ہیں کہ جو مانتے ہیں وہ بھی صادق اور امین کرتے ہیں اور جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی صادق اور امین کرتے ہیں اور میٹھے اتھے ہیں کہ دشمن بھی تاریخ کرتے ہیں کیا یہ اچھا ہو ہم یہاں سوٹھ کے جائیں سوچے کون نراز آتا ہے بھائی بہن چاچو مامو سبوٹ کو اس کو پھون کریں حال چال کچھے اور اسے کہیں جو آپ کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے مندہ بولا گیا ہے میں نے اللہ کی نظا کے لئے معاف کر دیا میرے نبی نے اس بات پر قصہ سائی کہ تمہارا نبی تمہارے سامنے قصہ سائی کہ معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی پھر اسے کہیں میری طرف سے زیادتی ہے آپ معاف کرتے ہیں میں بھی پیشروں غلطی ہو سکتا ہے ہم سلو کر لے دیں کوئی پتہ نہیں موت کس مرتا جائے سلو کرنے میں پیل کریں وہ تمہیں پوچھے گا پہلے تم بڑے سکستے اتنی لہجے میں نرمی کیسے آگئی تو بتانا رات تو ملاد تھا تو حضور کا فرمان سنا ہے کہ جو سلو کرنے میں پیل کرتا ہے کل جنت کے اندر بھی وہی پہلے جائے گا کس نے حدیث کیانی کی لا ید خلال جنت قطع تن تلک توڑنے والا جنت کے اندر نہیں جا سکتا تو میں ڈرتا ہوں مجھے کہیں جہنم میں نہ بیج دیں حضور کا فرمان سنا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے اس کا رزق وافر ہو عمر لبی ہو اسے چاہیے کہ ٹوٹے رشتوں کو جوڑا کرے اللہ رزق بھی وافر کر دے گا عمر بھی لبی کر دے گا وَبِزِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاقِينَ یتینوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا مواشر کے پیسے ہوئے لوگ ان کو بھی ڈودو تلاش کرتا ان کے سر پہ شکت سے ہاتھ رکھا ایک تو یہ ملاد ہے جو آپ نے ملایا ایک ملاد کا طریقہ اور بتا رہا ملاد کا موسم آئے دیکھو کون غریب ہے کون مسکین ہے کون یتین ہے رشتے داروں میں دوستوں میں محلے داروں میں ان کی فرص بنا دو گتنی آپ کے پاس استطاعت ہے ان کے لیے کب پیکے تیار کرو کھانے کا راشن پیننے کا لباس بچوں کے کھلونے نکٹی پیسے رکھو اس کے اندر اور اوپر لکھ دو جشنید ملاد النبی آپ کو مبارک ہو رات کی طریقی میں اس قریب کے گھر دے ہو ملاد والا نبی آپ پہ بڑی راضی ہوگا ایسے بھی حضور کا ملاد ملایا آگے فرمائے والجار الزقربہ والجار الجنبے جو قریب کا ہمسایہ ہے یا دور کا ہمسایہ ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کر یاد رکھئے اگر میرے گھر کے اوپر چراغا ہے اور میرا ہمسایہ بھوکا ہے تو اللہ کے نبی راضی نہیں ہوگی حضور نے تین قسمیں اٹھائیں اللہ کی قسم و شک مومن نہیں اللہ کی قسم و شک مومن نہیں اللہ کی قسم و شک مومن نہیں صحابہ نے پوچھا آکا کون فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفظ ہو فرمایا جو خود تو پیٹ بھارکے سوتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہے اور اس کو پتہ ہے وہ بھوکا ہے حضور نے فرمایا اس بندے کا میرے اوپر ایمان ہی نہیں وہ مجھے مانتے نہیں ایک دن حضور پوچھتے ہیں صحابہ جانتے ہیں ہمسایہ کے بھوکیا پھر خود ہی میرے حضور نے شاہ فرمایا ہمسایہ بیمار ہو اس کی تیمارداری کرو اس سے خوشی پہنچیں اس کو مبارک دیں اسے غم پہنچیں اظہار تذیب کرو کرزہ مانگنے آئے اس سے کرزہ دے دو تمہاری دیوار میں لکنی ٹھوپنا چاہے اس کو منع نہ کرو اپنے مقام کی دیوار ہمسایہ کے مقام سے اونچی نہ کرو کہیں اس کی ہوا نہ رک جائے اگر ہمسایہ فوت ہو جائے اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ اور حضور نے بڑا قیمتی جملہ پورا معاشق جملے میں بند کر دیا فرمایا اپنے گوشتی خشبو سے ہمسایہ کو تکلیف لگ پھل لاتے ہو ہمسایہ کے گھر میں بیٹھے نہیں بیٹھ سکتے پھل بچھو یہ تعلیم تھی میرے حضور کی جس کو آج میرا معاشق بھول گیا ہم نے صرف نعرے مارے ہیں حضور کی تعلیمات کے عمل نہیں کیا ہم نے صرف دعوے کیے ہیں حضور کی صیرت یہ پڑے حضور کی زندگی بھول گیا امیر آج جب نے بیٹے کی شادی کرتا ہے لاکھ روپر کی آتش بادے کھلتے ہیں نوٹوں کو آگ لگتے ہیں مجھے یہاں کا نہیں پتا پہلی بارہ ہے میں اپنے معاشق کی بات کر رہا ہوں اپنے پنجاب کی بات کر رہا ہوں اپنے کلچر کی بات کر رہا ہوں لاکھ روپر کی آتش بادے چلتے ہیں نوٹوں کو آگ لگتے ہیں ساری رات بستی والوں کی نید حرام ہوتے ہیں بوڑے ٹڑکتے ہیں بیمار فزکتے ہیں لیکن اس نے اپنی خوشیوں کے حسار میں رہنا ہے اس نے صبح لوگوں سے دعا دینی ہے کہ چیمہ صاحب نے چٹھا صاحب نے خان صاحب نے ملک صاحب نے حد کر دی لیکن اس بات کو بھول گیا میری گلی کندر کو غریب ہمسایہ بھی بستا ہے اس کی جوان بچیاں اپنے باپ کی تحلیس پر بیٹھی بوڑی ہو رہی بچیاں پڑی لکھی ہیں سلیقہ شعار ہیں خوبصورت ہیں لیکن کو رشتہ قبول نہیں کرتا کہ جہیز کے لیے پیسے دیں کہ میرے معاشقہ روغ ہے یہ کمینے لوگ جب بیٹی کا رشتہ مانتے ہیں ساتھ جہیز بھی مانتے ہیں جہیز کی فریس پرستے ہیں یہ بھی مانگتے ہیں وہ یار جس نے تمہیں بیٹی دی تیشے چھوڑا کیا ہے جس نے تمہاری نسل بڑھانے کے لیے جگر کا ٹکرا پیش کر دیا ہے یہ سن تھوڑا ہے جس غریب کی تین چار بچیوں اس کی راتوں کے نیند حرام ہیں کیا یہ اچھا ہوتا جنہوں ٹوکو آگ لگانے کے لیے وہ رات کی طریقی میں لے کر اس غریب کے پاس پانچاتا اور اسے کہتا مجھے رب نے خوش دکھائی ہے میں فضول خطی کر کے شیطان کا بائی نہیں بن سکتا کہ میری طرف سے توفہ رکھ لو اپنی بچیوں کی شادی کر لے وہاں وہ یتین بھی بستا تھا اس کا باپ بٹی میں ہے اور وہ گھر کا نظام چلانے کے لیے سردی کے یخ موسوں کے اندر رات نو دس پہ تک انڈے بیچتا ہے اس گھر کا جولہ چلاتا وہ عید کے دل بھی گھو بارے بیچتا ہے وہ عید کے دل بھی آلو چھولے کی لیڈی لگاتا ہے اس کے پاس پانچاتا اس کے سر پہ شکت سے ہاتھ رہتا میرے حضور نے فرمایا جس نے یتین کے سر پہ شکت سے ہاتھ لے رہا جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئے اللہ اتنی ہی نیکیان تا فرامائے گا آنا وقافل یتین کی الجندہ میرے حضور نے فرمایا میں اور یتین کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے مل کے جائیں گے جس طرح دو انگلیاں ملی ہوتی 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 اس کے سر پہ شکت سے ہاتھ تھا بیٹا تیرے پڑھائی کے لیے نہ ہے تُو پڑھائی شروع کا تیرے گھر کا خرچہ میں اٹھتا وہاں وہ بیمار بھی ایڈیاں رگڑ رہا تھا اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں اس کے پاس پہنچتا اور اس سے کہتا تو اپنا علاج کا جتنا خرچہ آئے گا میں دیتا میرے حضور نے فرمایا جس نے دائیں ہاں سے دیا بائیں کو خبر نہ ہوئی حیامت کے دن جب کوئی سایاں نہیں ہوگا اللہ ایسے بندے کو اپنے ارش کا تھنڈا سایاں نصیب فرمائے گا لیکن ہم عجیب لوگ ہیں جب وہ بھی مر جاتا ہے نا غریب تو حاجی صلح پہ جوہاں وہ اعلان کرتے ہیں جنادے کے اوپر کل دا کھانا میں دے آنے دس میں دا کھانا میں دے آنے ہم کل دس میں کا ٹھیکہ مار لیتے ہیں لیکن جب وہ ایڈیاں لگڑا تھا حاجی صاحب نے اس کا علاج تو نہیں کر رہا ہم بھی پروٹ کی ٹوکری لے کے ختم پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن جب وہ غریب زندہ تھا وہ عرضو کرتا تھا میرا فرش جوس بھی انہوں دل کرتے ہیں اس وقت تو ہم نے اس کو پوچھا بھی نہیں مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت زندہ رہے تو دنیا جینے کی سزا دیتی ہے میرے بھائی قیامت کے دن میزان کے اوپر عمال میں سب سے باری وطن جو ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا وہ تیرے مٹھے بول ہیں وہ کسی کوٹے ہوئے دل کو جوڑنا ہے کسی دکھیے کے کام آنا ہے کسی کے دل کی ڈالز دانا ہے کسی کا بودھ آنا ہے یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کئی بار کہ جس نے کسی مرنے والے کو کندہ دیا چالیس قدم تو قبرستان کے اندر تو قبرستان کے اندر میت کو رکھنے سے پہلے سبیرہ گناہ ماف کر دی دلتے تو یار جو چالیس قدم مرنے والے کا بوجھ اٹھائے رب اس کے گناہ ماف کر دے جو مرنے والے کا سہارہ بنے رب اس کے گناہ ماف کر دے تو جو کسی غریب کا سہارہ بانتا کسی یتیم کا سہارہ بانتا کسی بیوہ کا سہارہ بانتا رب اس کے اوپر کتنا کرن پرن تو آؤ حضور کی عمد کے غم بانٹ لوں جو کر سکتے ہو کسی کے لئے کر جاؤ میں نے کوئی لچھے دار بات نہیں سنائی ایک بولہ و سبقی یاد کرایا کہ دین تین باتوں کے مجموعے کا نام ہے اچھے عقیت سچے عمال اور حسن اخلا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ یہ تینوں خوبیاں ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں یہی پیمام ہے گرد و عالم میں تجھے مقصود گرد ارام ہے ان کا دامر تھام لو جن کا محمد نام ہے ہمی سے خام تو اس طرح سے کندن کر لو دل کو یاد دے شاہے کا و نین کا مسکن کر لو سبز گمبز سے یوں تعلق بناو نادش روح بھی اپنی ہرے رہنے سے دھوکن کر لو اقبال کی شہری کا یوش نکال لو تو یہی شیخ سامنے آتا ہے کی محمد سے بفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں او حضور سے وفا کرو نعروں سے نکلو داموں سے نکلو عملی طور پر حضور کے غلام ندراؤ چلتے پھرتے میرے محبوب کی تصویر بن جنوں یہ جو نادخانوں کے اوپر خطیبوں کے اوپر نوٹ پھیکنے کا رواج ہے اگر اس کو بھی ہم بدل لیں تو ہمارا بسلک بچ سکتا ہے خدمت کرنے کے اور بڑے اچھے انداز ہیں کسی اچھے محضب انداز سے خدمت کر لیا کرو ہم بادم لوگ ہیں لیکن اس کے اوپر حضور کی حدیث لکھی ہوتی ہے رزق حلال این عبادت ہے یہ ہمارے پاؤں پندر ہوتی ہے حضور کی تصویر نادخان کے اوپر چل رہا ہوتا ہے خطیب بھی نقیب بھی تو جب عدب بھی نہیں تو پھر عشق کہاں سکھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں بادم لوگوں میں رکھے بادم لوگوں میں ہمارا خاتمہ فرمائے دین اسلام کا مجھے آپ دوسرا نام پوچھیں تو دین اسلام کا دوسرا نام دین عدب ہے عدب نہیں تو کچھ بھی نہیں اکبال نے جب آپ نے بیٹے کو وسید نے کیسے اس کے بلے اکبال کہتے ہیں دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق اغالش عدب دین سارے کا سارا طلب محبوب میں جلنے کا نام ہے اس کی عدب سے ہوتی ہے اس کی انتہا عشق کے ہوتی ہے تو جب عدب بھی نکل دیں ابتداء ہی نہیں ہوگی تو عشق کہاں سے آگے تو ہم آخری سیڑھی پر دعوے کرتے ہیں عشق کے دعوے کرتے ہیں لیکن ابھی تو ابتداء تھے ہم پہنچے ہیں کہ ہم جنہیان جنہیویں لگاتے ہیں اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے سرکار کی آمن برہبہ روضا پاک کی تصویر ملکل نازم دعگا ہوتا ہے ایک ہواکہ جاؤں گا اگر پوٹ کے ساری نانی کے لیے جاتے ہیں یہ کیسا عشق ہے کیسی محبت ہے سادی جنہیان لگاؤ جس کو بڑھ لکھا کچھ نہیں گر بھی جائیں تو بید بھی اپنے مسئلہ کو بچاؤ اللہ آپ کا بلا کرے یہ باتیں سخت تو سخت ہیں لیکن حقیقت پر برعکس نہیں ہوسکتے ہیں اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور جن احباب نہیں یہ خوبصورت محفل کا انقاد کیا اللہ ان کی دنیا بھی بہتر کر دے اللہ ان کی آہرت بھی بہتر کر دے ابھی محفل تو جاری رہے گی ابھی میں خیال میں معزز سنا خان تشریف فرمائے لیکن میں نے ایک لمبہ سفر کرنا ہے مجھے آپ اجازت دیں اللہ آپ کو جزا تعافیٰ وَمَا عَلَيْا 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 مصطفیٰ آسلِ قرآن ہے چھہرائے مصطفیٰ آسلِ قرآن ہے آشیکوں کی تلاوت پلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پلا کو سلام شمعِ بزمِ حدایت پلا کو سلام دستِ بستا ہے کڑے آقا حزِ غلام اور پیش کرتے ہیں غلام نا سلام صلات و سلام نا علیک یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ حبیب سیدی محمد وآلہ وسلم اللہم انیہ صلوک اللہ فوہ والعفیت والموافت الدائمتہ فی الدین والدنیا والآخرہ مالک اٹھے وے ہاتھ پہلی ہی جولیاں رحمات سے برد الہی ہر علت ہر قلت ہر ذلت سے رہائی دے اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے اے اللہ جن لوگوں نے محفل کا انقاد کیا مالی معاملت کی تشییر کی مولا کریم سب کو رزقِ حلال رزقِ وسیع رزقِ سہل رزقِ کشادہ تا فرما جن علماء نے سرپرستی فرمائی ان کے علم و عمل خلوص میں مزید برکتیں تا فرما اے اللہ آنے والوں کو قدم قدم پر برکتیں تا فرما مولا کریم جو دعائیں ہمارے لبوں پہ وہ بھی قبول کر لیں جو دلوں میں وہ بھی قبول کر لیں اے اللہ گھر پہنچنے سے قبل قبل محفل کی برکتیں ہمارے گھروں تک پہنچا جو کچھ سیکھا اس پہ عمل کر کے اوروں تک پہنچانے کی تفیق دے دیں مالک جی ہیں تو شان سے مریں تو ایمان سے بالخصوص مولا کریم اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگام میں دعا ہے کہ بلا استاذی مکرم کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اس طرح یہ دین کی نوکری کرتے رہیں مولا کریم ہم کو بھی خلوص کی راہوں کا مسافر رکھنا مولا کریم اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے حق میں جو جو بہتر ہے وہ ہمیں سب کچھ عطا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی محمد